اسلام علیکم میری یوٹیوب فرینڈز کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج میں آپ کے لیے کی ایف سی سٹائل چکن کی ریسپی لے کے آئی ہوں یہ اوپر سے کرسپی اور اندر سے جوسی کیسے بنتا ہے؟ یہ سارے راز آپ کو اس ویڈیو میں ملیں گے تو چلے ہی چلتے ہیں ہم ریسپی کی طرف اور اس مزدہ دار سے کی ایف سی فرائیڈ چکن کو بناتے ہیں کی ایف سی سٹائل چکن کو بنانے کے لیے یہ میں نے فائیو ہنڈرڈ گرائم کے قریب چکن لیا ہے یہ میرے پاس سکس لیکز ہیں چکن کی اور ان کو میں نے ہلکے ہلکے کٹس لگا لیے ہیں اب ہم کی کریں گے میری نیشن اس کے لیے ہم باؤل میں ڈالیں گے ون ایڈ ہاف ٹیبل سپون سویس سوس اس کے ساتھ ہی اس میں جائے گا ون ٹیبل سپون وینیگر اگر وینیگر نہ ہو تو لیمن جوس ایڈ کر لیں ون ٹیبل سپون چلی سوس ہاف ٹی سپون جنجر پاوڈر یعنی ادرک کا پاوڈر ہاف ٹی سپون گارلک پاوڈر اگر یہ نہ ہو تو آپ پیسٹ بھی یوز کر سکتے ہیں ون ٹی سپون اس میں جائیں گے چلی فلیکس ون ٹی سپون سالٹ ایڈ کریں گے آپ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ ایڈ کر سکتے ہیں ہاف ٹی سپون بلیک پیپر ڈال دیں گے اور اب ہم ان ساری چیزوں کو کر لیتے ہیں میکس اس کے اندر ہم چکن کو میرینیٹ کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم ایک سیکرٹ چیز جو میں آپ کو بتاؤں گی وہ ہے ملک جس سے ہمارا چکن بہت ہی اندر سے جوسی تیار ہوگا تو یہ ہاف کپ ہم اس کے اندر ملک ایڈ کر دیتے ہیں اور اگین اس کو مکس کر لیتے ہیں اور اب ہم اس میں ڈال دیتے ہیں چکن کو تو یہ ہے جی ہمارا چکن یہ بھی داؤٹ سکن ہے اگر آپ چاہیں تو آپ سکن کے ساتھ پی لے سکتے ہیں اس کو ہم بیٹر میں ڈپ کر دیتے ہیں اچھی تکے سے ہاتھوں سے بیٹر کو اس کے اوپر لگا دیں گے اور پھر آپ اس کو میرینیٹ ہونے کے لیے فریج میں رکھ دیں گے تو میرینیشن ٹائم اٹ لیسٹ آپ اس کو ٹو آرز کے لیے فریج میں رکھیں اور اگر آپ فائیو آرز کے لیے رکھ دیں تو زیادہ بہتر ہے اس سے اس کی میرینیشن بہت ہی اچھی ہو جائے گی لیکن کم از کم دو گھنٹے آپ کو ضرور رکھنا ہے چلیے جی اس کو ہم کر دیتے ہیں اور اب اس کو ہم میرینیٹ ہونے کے لیے فریج میں رکھ دیں گے اب ہم چکن کی کوٹنگ کے لیے مکسٹر تیار کرتے ہیں تو اس کے لیے یہ ٹو کپ میں نے میدہ لے لیا ہے اور ون ٹیبل سپون ہم کشمیلی ڈال میٹ چلیں گے ہاف ٹی سپون بلیک پیپر لیں گے ون ٹی سپون سوٹ لیں گے اور ہاف ٹی سپون گھرم سالہ ڈال دیں گے ساتھ اس کے لیے ہاف ٹی سپون چکن پاودر یہ آپ نے مست ڈالنا ہے اور ہاف ٹی سپون گارلک پاودر ہاف ٹی سپون ہی ہم اس میں ڈالیں گے وائٹ پیپر تو یہ سارے سپائسز اس میں ہم ڈال کے اس کو مکس کر لیتے ہیں اب یہ کوٹنگ مکسٹر بھی ہم نے تیار کر لیا اور چکن کو میرینیٹ ہوئے بھی 5 آرز ہو گئے ہیں چلیے اب اس کو نکالتے ہیں اور میدے کی کوٹنگ کرتے ہیں تو یہ دیکھئے جی کافی حد تک ملک جو ہے اس کو چکن نے ابزاب کیا ہے اور یہ اندر سے بہت اچھا سا جوسی ہو چکا ہوگا تو اب ہم اس کو میدے میں کوٹ کریں گے اس دیکھئے سے سوفٹ لی آپ لوگوں نے اس کے اوپر میدے کا مکسٹر لگا لینا ہے ایک چیز کا خیار ہے کہ آپ کا جو چکن ہے وہ بیس کے ساتھ ٹچ نہیں ہونا چاہیے بلکہ اتنا میدہ ہونا چاہیے کہ یہ اس کے اوپر ہی رہے اور اس میں نیچے پہنے کے ساتھ نہ لگے تو اس دیکھئے سے سوفٹ لی ہاتھوں سے میں اس کو دبا کر کوٹنگ کر لوں گی ایکسٹر میدہ ہم اس دیکھئے سے جھاڑ لیں گے اور اس کو اب ہم تھنڈے پانی میں ڈپ کریں گے جسٹ فور در ٹو ٹو تھری سیکنڈز اور اس دیکھئے سے ایکسٹر پانی بھی نکال دیں گے دوبارہ سے میدے کے ساتھ ہم اس کی کوٹنگ کریں گے پہلے آپ نے اس دیکھئے سے اس کے اوپر میدہ لگا لینا ہے پھر سوفٹ ہاتھوں سے دبانا ہے اور انڈ پہ آپ نے تھوڑا سخت ہاتھوں سے دبا کر اس کے کرمپ سے بنا لینے ہیں یعنی اس کے اوپر یہ مروڑیاں سی بن جائیں بس جی بہت اچھے سے کرمپ سے بن گئے ہیں اس دیکھئے سے ایکسٹر میدے کو ہم جھاڑ دیں گے اور یہ دیکھئے کتنے مزے کا ہمارا یہ جو چکن ہے اس کے اوپر کرمپ سا چکے ہیں تو اسی دیکھئے سے میں سارے جو لگس بیزس ہیں ان کی کوٹنگ کر لوں گی اور پھر میں آپ سے ملتی ہوں اب پین میں میں نے آئل گرم ہونے کے لئے رکھ دیا ہے آئل کی کونٹیٹی زیادہ ہونی چاہیے کیونکہ ہم نے چکن کو ڈیپ فرائے کرنا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ آئل کا ٹیمپریچر بھی ہائی ہونا چاہیے شروع میں جب ہم چکن ڈالیں گے تو آپ کے آئل کا ٹیمپریچر زیادہ ہونا چاہیے تو آئل کو ہم چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھئے اوپر آ گیا ہم نے جو پیس ڈالا تھا اس کا مطلب ہے ہمارا آئل جو ہے وہ فلی ہیٹ اپ ہو چکا ہے چلیے اب ہم اس کے اندر چکن ڈال دیتے ہیں تو یہ دیکھئے فرینڈس سارے چکن پیسز ہمارے ریڈی ہیں اور بڑے اچھے کرمس ان پہ آئے ہوئے ہیں چلیے اب ہم ان کو ون بائی ون فرائے کرتے ہیں تو آئل میں ہم ان کو ڈال دیں گے آئل کا ٹیمپریچر ہائی ہونا چاہیے فرس ٹو منٹس ہم ان کو ہائی فلیم پہ فرائے کریں گے اس کے بعد ہم فرینڈس کو لو پہ لے آئیں گے آئل پہ آنے والے ببلز سے آپ کو آئیڈیا ہو رہا ہوگا کہ ہمارا آئل جو ہے وہ ہائی ٹیمپریچر پہ ہیٹ اپ ہوا ہوئے فرس ٹو منٹس ہم اس کو ہائی ہیٹ پہ ہی فرائے کریں گے اور اس کے بعد ہم ان کی سائیڈ کو چینج کریں گے دو منٹس سے پہلے آپ نے سائیڈ کو چینج نہیں کرنا تو چلیے ہم ان کی سائیڈ کو چینج کر دیتے ہیں تو یہ دیکھئے جی ماشاءاللہ سے کتنے اچھے کرام سا ہمارے چکن کے اوپر آئے ہوئے ہیں بہت ہی مزے کا یہ تیار ہوگا چلیے اب سائیڈ کو ہم پلٹ دیتے ہیں اور اب ہم نے فلیم کو لو کر دینا ہے یعنی آپ نے اب لو فلیم پہ اس کو فرائے کرنا ہے اور ٹوٹل ہم ٹویل منٹس تک اس کو فرائے کریں گے یاد رہے کہ بعد میں آپ کا فلیم لو ہونا چاہیے تو میں نے فلیم کم کر دیا ہے آرموسٹ ٹین منٹس ہو چکے ہیں اور بڑا اچھا سا گولڈن کلر ہمارے چکن کے اوپر آ رہا ہے تو بس اس کو دو منٹ اور فرائے کرتے ہیں اور یہ دیکھئے جی ہمارا چکن جو ہے یہ اب ریڈی ہے اس کو ہم ڈش آؤٹ کرتے ہیں اور اسی طرح سے سارے فرائے کرنے کے بعد میں آپ سے ملتی ہوں تو یہ دیکھئے فرنڈز بہت ہی اچھا اور بہت ہی جوسی اور کرسپی ہمارا چکن جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے آپ اس ریڈی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا میرے میتھڈ سے اور اگر آپ کو یہ اچھی لگے تو اسے لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ پھر ملیں گے کچھ نئی اور مزے کی جیس پیز کے ساتھ اللہ حافظ